اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں بے انتہا مجارب و جلالی ترین عمل و وظیفہ صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا لے کر آئے ہیں یہ ایسا وظیفہ و عمل ہے کہ یہ آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دے گا اس سے انسان پر حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کلتا ہے ذہنی مسیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں رسکو روزی میں بے پناہ آپ کے اضافہ ہو جاتا ہے اس عمل خاص کو کرنے سے آپ کی مسیبت و بلائے دور ہوتی ہیں فوراں کہ فوراں حاجات آپ کی قبول ہوتی ہیں پتھر پر لکیر یہ عمل و وظیفہ جو آپ کے مقدر کے نصیب و ستارے کو جگمہ گا دے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ خصوصی طور پر وینسٹے تھرزڈے ان فرائیڈے تین دنوں تک آپ نے لگا تار اس عمل خاص کو کرنا ہے وینسٹے تھرزڈے ان فرائیڈے بعد نماز مغربین سے لیکن نصف شب تک کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں خصوصی طور پر مومنین نے اس عمل کو تنہائی میں خلوت میں بنا کسی سے کلام کیے یکسوئی اور اتمنان قلب کے ساتھ کرنا ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ تین راتے لگا تار بج جمعرات اور جمعہ وینسٹے تھرزڈے ان فرائیڈے تینوں راتے آپ نے لگا تار دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کے امام جلاللہ تعالی فراجہ شریف کی بارکہ ہمیں پیش کرنی ہے نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز دروت کے درمیان میں آپ نے سیونٹی ٹو ٹائمز بہتر مرتبہ سورہ کوسر کی انہا آتینہ کل کوسر کی تلاوت کرنی ہے آپ نے بہتر مرتبہ سیونٹی ٹو ٹائمز سورہ کوسر کی انہا آتینہ کل کوسر کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد حالت سہیدہ میں زمانے کے امام کو ان کے جد حسین ابن علی کا جدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے حق واسطہ دے کر اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے زمانے کے امام جلاللہ تعالی فراجہ شریف امام حسین کے صدقے میں سیدت النسائل آلمین کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت آپ کو آتا کر دیں گے آفات بلاو مصیبت اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دیں گے اللہم سلی علی محمد وعال محمد واجل فراجہم اجمعین